بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی صبح نئی امیدیں اور بہت سارے نئے خوابوں کے ساتھ جی اٹھا پاکستان میں ہوں آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سنام جد امید کرتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو مسئیبتوں سے پریشانیوں سے آفتوں سے محفوظ رکھے صبح صبح ہی ایک سانیہ ایک حادثہ پیش آیا جس میں دو ٹرینز جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا گئیں جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں جو ہے ہلاکتیں ہوئیں اللہ تعالی ان سب کے مغفرت فرمائے ان کے جو گھر والے ہیں ہم ان سے اظہار تازیت بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی جو ہے وہ ریسکیو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں سو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں ہم کہ اللہ تعالی ان کو جلد جلد صحتیاب کرے کس کی غلطی تھی کہاں کو تاہی ہو گئی اس پر دیفینٹلی انکوائری بھی ہونی چاہیے اور ایسا ہوگا بھی کہ ایک ٹیم بنا دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ چیزیں کہاں چلی جائیں گے اور کیا سارا سلسلہ ہوگا جانے زائیں ہوئی ہیں ان کا کم سے کم انکوائری پراپر ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے اس بارے میں انشاءاللہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم انسیت ریپورٹر بھی موجود ہوں گے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ اس وقت کیا سیچویشن ہے اس جگہ پر اور کیا ریسکیو کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور آج جناب آج پروگرام میں اس سیگمنٹ پہ میرے ساتھ ایک ایسی پرسیلیٹی موجود ہے جو ماشاللہ سے ایک عرصے سے اپنی فیلڈ میں جو ہے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ستاروں کے حوالے سے زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج کچھ ان سے پتھروں کی بھی بات کریں گے کہ سٹونز کی جو انرجیز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے انسانی زندگی میں پوزیٹیوٹی لانے میں ہیلپ یا سپورٹ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو آج کے پروگرام انشاءاللہ آگے بڑھ کر ہم ڈسکاس کرتے رہیں گے میں ابھی بریک لوں گے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا جی اٹھا پاکستان موسیقی 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 اور ایک خوفناک حادثہ آج صبح پیش آیا جس کو جی ٹی وی مسلسل ریپورٹ بھی کر رہا ہے آپ کو کراچی سے لہور جانے والی ملت ایکسپریس کی بھوگیاں ٹریک سے اتر گئیں جس کے بعد سرسید ایکسپریس جو ہے وہ اس سے ٹکرا گئی دو ٹرینوں کا آپس میں تصادم ہوا جس کے بائیس جو اب تک ریپورٹڈ اطلاع ہے کہ تیس افراد جو ہے وہ جانبھاک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ساٹھ سے زائد افراد جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ زخمی ہے ریسکیو بہت دیر سے شروع کیا گیا کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کچھ کچھ کی جگہ تھی یا وہاں پر عبادی موجود نہیں تھی اور پھر بہت دیر سے خبر پہنچی اس وقت مسائل بہت زیادہ ہیں وہاں پر ریسکیو کا کیا عمل رہا اس وقت کیا سیچویشن ہے کاربائی کیسے ہوگی یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے جی ٹی وی کے ریپورٹر ہمارے ساتھ موڑود ہیں رزمانہ ہاتھ اسلام علیکم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کل بھی ایک ایسا حادثہ ہوا کہ ایک ہاؤسنگ سکیم جو بڑی نامور ہے اور بہت سارے لوگوں نے وہاں بہت ہیوی انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پر لوگوں نے دھاوا بول دیا اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر بھی نقصان ہوا پھر صبح اس طرح سے ایک اور حادثہ ہو جانا گاہے بگاہے وہی ہم اس وقت ایک عالمی وبا کا بھی سامنا کریں کہ یہ جو بار بار حادثات ہو رہے ہیں جن میں جانی اور مالی نقصانات ہو رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے ہم ایسا موجود ہیں علی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا رزوان آپ سے بجانا چاہوں گی میں پہلے کہ جو یہ بھی حادثہ ہوا ہے کیا رپورٹڈ اطلاعات ہیں اس وقت کیا سیچویشن ایر ایس کیو کہاں تک پہنچا ہے جی بلکل دیکھیں افسوسناک واقعہ ہوا ہے ڈیرکی کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے کچھے کا علاقہ ہے جہاں پر کئی ٹرین کی کئی بھوگیاں اترین جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اب تک ذرائع کے مطابق کہ 31 سے زیادہ جو ہیں وہ ہلاکتے ہو گئی ہیں اور 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں وہاں پر پاک فوج پہنچ چکی ہے رینجس پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ کچھ لیٹ پہنچ چکی کیونکہ وہ علاقہ کچھے کا علاقہ ہے شہر ہے نہیں وہاں پر دور کا علاقہ ہے جس کے بعد وہاں پر ریسکیو کرنے میں تھوڑی مشکلات ہوئیں لیکن اب وہاں پر ریسکیو کے کام کو آغاز کر دیا گیا ہے وہاں پر جو میتیں تھیں وہ بھی نکالی جاری ہیں کیونکہ ٹرین کی بھوگیاں اُلٹ چکی ہیں انہیں ریسکیو کریں کیونکہ وہاں پر بھاری مشینری چاہیے جو فوری طور پر ٹرین کو اٹھائے سیدھی کریں کیونکہ ہو سکتا ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بھوگی کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ دبے ہو سکتے ہیں اچھا ریسکیو یہ بتایا مجھے کہ کیا ہوا کمیونکیشن گیپ آیا کہ ایک ہی ٹریک پر ادھر سے بھی ٹرین آ رہی تھی ادھر سے بھی ٹرین آ رہی تھی اور دونوں کا اپس میں تسادم ہوا کیونکہ کنیکشنز تو ہوتے ہیں آپ کو گائیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ٹریک چینج کرنا ہے یا سامنے سے آگے ہے تو کیا ہوا مسکمیونکیشن ہے اگر میں آپ سے کیونکہ ابھی تو تحقیق ہوگی پھر پتا چلے گا لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی ہوگی اس حادثے کی لیکن ابھی ابتدائی طور پر ہماری وہاں پر مختلف جو ریپورٹرز ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو حادثہ ہے ابھی کہنا تو غلط ہوگا کہ کیا وجہ کیا بنی لیکن اس طرح کے حادثے جو ہوتے ہیں وہ لا پروائی کے باعث ہوتے ہیں اگر ڈریور کی لا پروائی ہو تو اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر تمام چیزیں کیونکہ وہ روزانہ کا ٹریک ہے کوئی ایسا ٹریک ہے نہیں کہ مہینے دو مہینے میں وہاں سے ٹرین جاتی ہے روزانہ کئی ٹرینیں وہاں سے گزرتی ہیں اچانک یہ حادثہ ہو جانا یقیناً ٹرین کے اندر بنکواری ہوگی اس میں چیزیں سامنے آئیں گے کہ ڈریور کی کیا لا پروائی تھی یا کسی اور کی لا پروائی ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرین کے اندر جو موجود تھے جو عملہ تھا جو ڈریور تھے ان کی طرف سے لا پروائی کے بعد اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اب تک تقریباً اکتیس سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے یہ بہت بڑا حادثہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ منتظر ہوں گے اپنے پیاروں کو کہ وہ گھر کو لوٹ رہے ہوں گے کوئی اپنے کام پہ جا رہا ہوگا کوئی اپنے پیاروں سے ملنے جا رہا ہوگا اور جب اس طرح کی خبر آئی ہوگی تو یہ کتنا تکلیف دے عمل کچھ یہ اس طرح کے حادثات جو لا پروائی کی وجہ سے ہوتے ہیں ان پر سخت ایکشن ہونے چاہیے تاکہ نیکس ٹائم جو ہے وہ اس کی روک تھام کی جا سکے علی آپ سے میں جانوں گے اس وقت کیا مسئلہ ہے ستاروں کی چال کوئی مشکل ہو گئی ہے کہ حادثوں پہ حادثے ہو رہے ہیں اس طرح سے بہت شکریہ سنا میری ابھی دو دن پہلے بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس میں ہم ہرہ انسان کا ویسے تو عام طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی اگست میں پیدا ہوا تو جی لیو ہے یہاں ورگو کے کسب میں آتا ہے یہ ہوتے ہیں شمسی برج ہوتے ہیں یہ کہ جو ہوتا ہے کہ آپ جس وقت جس ٹائم جس لمحے پیدا ہوئے جس سال مہینہ تاریخ وقت اس کے حساب سے ہمارا تالے پیدایش ہوتا ہے جیسے ہم حدو میں تالے کہتے ہیں انگریزی میں ایسینڈنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی دبان میں جنم لگن کہتے ہیں پاکستان کا جو تالے پیدایش ہے وہ برج حمل ہے اور حمل کا جو ستارہ ہے جو مالک ہے وہ ہے مرریخ مرریخ ابھی کچھ ہی دن پہلے تقریباً کوئی ہفتے کے قریب ہوا ہے کہ وہ اپنی سب سے کمزور تاریم پوزیشن میں آگیا ہے وہ ہے برج سرطان کے اندر تو جب برج سرطان میں میں نے دیکھا ہے کہ بالخصوص کراچی اور پاکستان بالعموم اور بالخصوص کراچی کیونکہ کراچی کا جو تالے پیدایش ہے وہ ہے اکرب برج اکرب آپ دیکھیں کراچی جو ہے وہ پانی کے کنارے واقع ہے ملٹیپل قومیں ہیں بہت سارے ایک خاص ایک برج بنتا ہے کراچی کا برج اکرب تو جب بھی مریخ جو برج اکرب کا بھی مالک مریخ ہے حمل کا بھی مریخ ہے تو جب مریخ کمدور تاریم پوزیشن میں آتا ہے تو یہ دونوں پاکستان بالعمومی طور پر بالخصوص کراچی ضدو کو بجاتا ہے اس کے ساتھ استحصال ہوتا ہے کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ نکچ خونی جیسے کہتے ہیں نا آشا میں آنا جاتی ہیں مسئلہ مسائل آجاتے ہیں تو یہ میں نے observe کیا کافی عرصے سے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ مسائل مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک مہینہ کمو بیش بہت ہی خطرناک ہے اس معاملے میں آپ صدقات دیں خیرات دیں اور جو بھی سفر کی دعائیں ہوتی ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں ان کا عرات کریں کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی بے اذن اللہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے آپ کے اوپر جو بلیات آفات مسئیبتیں آتی ہیں اس سے آپ اللہ ہی کے حکم سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے لیکن ابھی اس طرح علی کہہ رہے تھے کہ بہت ساری قومیں بستی ہیں ایسا ہی ہے کراچی جو ہے وہ کچھ لوگ تو اس کو منی دبائے بھی کہتے ہیں یہاں پر ہر رنگ نسل کے لوگ بستے ہیں اور کراچی سب کو سمیٹتا ہے اپنے اندر اور شخص جو بھوکا پیٹ بھی آتا ہے وہ یہاں بھوکا پیٹ سوتا نہیں ہے یہ کراچی کا خاصہ رہا ہے لیکن اس طرح ہم لوگ جن علاقوں میں رہتے ہیں ہمارے ایڈ گرد الگ الگ مطلب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کبھی کسی سے پریشانی نہیں ہوئی یہ تو ایک دم سے کراچی میں کوئی کیا جاتا ہے شاید لوگوں کو جھگڑا ہوا آپس میں پساد ہو برنہ یہاں کے لوگ تو بڑے پیارے ہیں آپ تو پبلک میں جاتے ہیں اس لئے میں نے آپ سے پوچھا سرنا دیکھیں کراچی واحد پاکستان کا شہر ہے جو پاکستان کو چلانے کے لیے ستر فیصد ریوینیو کراچی یونریٹ کر کے دیتا ہے پورے پاکستان سے لوگ کراچی آتے ہیں روزی کماتے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ رہتے ہیں بیچولر رہتے ہیں کراچی واحد ایسا پاکستان کا شہر ہے جہاں وہ پورے پاکستان کو سما جاتا ہے پورے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ اپنے اندر بلکل سما جاتا ہے کہ یہاں پر پورا منی پاکستان اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں رزوان بڑی مذہت آپ کو کٹ کر رہی ہوں کراچی کے نام پہ رزوان کے چیرے پہ بھی بھی سمایل آ گئی تھی کچھ مزید بھی کراچی کے بارے میں اور ابھی یہ بھی پرڈکشنز ہیں کہ شاید کراچی میں بارشیں ہوں لیکن اس وقت کراچی کی جو صفائی کا نظام ہے وہ بھی بدترین ہے اس بارے میں بھی کچھ اپ ڈیٹ لیں گے رزوان سے ایک بریک لیتے ملیں گے آپ سے بریک کے بعد جی اٹھا پاکستان ناظرین آپ سب کو خوش شامدید کہتے ہیں ایک حادثہ ایک بہت ہی تکلیف دے حادثہ سانحہ پیش آیا صبح جب دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے بائیس تقریباً اس وقت ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اکتس افراد جو ہیں وہ جان بہاک ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ساٹھ سزائید افراد کا اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہے اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ریسکیو کا عمل جاری ہے اس وقت فوجی دستے بھی وہاں پر موجود ہیں رینجرز بھی اپنا کام کر رہی ہیں امدادی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں اس وقت وہاں تباہی کا منظر ہے اس وقت وہاں پر کیا سیچویشن ہے ریسکیو کا عمل کہاں تک پہنچا ہے اور کیا ابھی بھی جو ہے وہاں پر مشکلات کا سامنے اس بارے میں جاننے کے لیے ریتی ریلوے سٹیشن سے ہمارے ریپورٹر اس وقت جائے وکوا پر موجود ہیں احسن علی السلام علیکم احسن ہلو جی بالکل اس وقت میں رونتی کے ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں جہاں پر آج صبح جو ہے وہ چار بڑے کریب ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے وہ تیس افراج جامبک ہو گئے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ پاک آرمی کے جوانیاں پر پہنچ چکے ہیں پاک رینجر کے احل کاریاں پر موجود ہیں ریلوے سٹیشن پر موجود ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں رحیم بیار خان سادکہ باد گھوٹ کی اور سکھر تک کے احسن علیہ میں جو ہے وہ امنیسی نافت کر دی گئی ہے تمام اسٹرات کی چھوٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں اس وقت جو ہے وہ میں جائے حادثہ پر موجود ہوں کیمروے میں دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے وہ امدادی کاروں یہاں جا رہی ہیں یہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے رینجر کے احل کار یہاں پر موجود ہے ریلوے سٹیشن پر جانب سے جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے وہ یہاں سے جو ٹرین ہے اس سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹرین کی جو بھوگیاں ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں بھوگیوں کو کارڈنے کے لیے جو ہے وہ ہیوی کٹر کے ضرورت ہے کٹر جو ہے اب تک جو ہے وہ یہاں پر نہیں پہنسکا جس کے لیے سے جو ہے وہ مریضوں کو نکالے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ ٹرین کی بھوگیوں میں متعدد افراد جو ہے وہ زخمی ہے جنہیں ریسکی ٹرپلومٹ ڈبل ٹو کی جانب سے جو ہے وہ ٹرین کے اندر ہی بھوگیوں میں جو ہے انہیں فرسٹ ریٹ دی جاری ہے انہیں جو ہے وہ تیپیم داد فران کی جاری ہے جب تک یہاں پر کٹھا نہیں پہنچے گا تب تک جو ہے وہ انہیں نہیں نکالا جائے گا دوسری جانب جو ہے وہ دشوار گزار راستوں کی وجہ سے جو ہے وہ ریسکی ٹرپلومٹ ڈبل ٹو کو جو ہے وہ ایمجنسی ڈیل کرنے میں جو ہے وہ شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی یا اللہ رحم کرے ہم سب پر اور ہمیں بہتر جو ہے وہ حکمران نصیب کرے اس وقت میں یہی دعا کروں گی خیر حکمران سے آدھا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اس حادثے کا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انکوائری ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی جائے تاکہ وہ اس پر انکوائری کرے اب بہت ہی مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ نہ تو یہ پہلا حادثہ تھا اور نہ ہی یہ ٹرینوں کے تصادم یا اس طرح کیشوز میں آخری حادثہ ہو سکتا ہے اس طرح کی ایک لمبی تاریخ ہے رزوان جب ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرینوں کے ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی سیزن پولٹیشن جب شیخ رشید صاحب بھی اس منسٹری کو سنبھال رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں ٹرینوں کا بھی بولٹ ٹرین سلیں گی اور سارا نظام بڑا بہتر ہو جائے گا لیکن وہ جو تبدیلی کنارے جو لگتے تھے کیا ریلوے کے سسٹم میں بھی کوئی تبدیلی دیکھئے اب تو وہ چلے گئے ہیں اب تو وہ وہاں کے منسٹر نہیں ہے لیکن کچھ فرق آیا ہے جتنے حادثات پہلے ہوتے رہے یا اب یہ ایک اور حادثہ ہوا ہے سنہ دیکھیں ٹرینوں کی بات کی جائے تو ٹرینوں کے وہی حالات ہیں جو آج سے دس سال پہلے ٹرینوں کے حالات تھے وہی لوگ ہیں قرائے بھی وہی ہیں وہی انتظامی ہے قرائے کچھ بڑھ چکے ہیں قرائے میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن جو ان کی سروس کی اگر بات کی جائے سٹاف کی بات کی جائے تو وہی لوگ ہیں اس طرح کے حادثے جو ہوتے ہیں یقیناً لا پروائی کے باعث ہوتے ہیں ریلوے ہکام کی لا پروائی ہوتی ہے جس کے باعث لاکھوں لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں اب آج ٹرین میں واقع ہوئے کون کسی کی میت پہ جا رہا تھا کوئی کسی کی شادی پہ جا رہا تھا کوئی کسی کی بیماری پہ جا رہا تھا وہ لوگ خود اس دنیا سے چلے گئے تو یقیناً ایک شخص کی غلطی اور کئی سو لوگوں کو اس کی غلطی کا آزالہ بکتنا بڑتا ہے سفر کرنا بڑتا ہے حکومتیں دعوے تو کرتی ہیں لیکن اس پہ ایمپلیمنٹ نہیں کر باتی ہیں جو آج اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں یہ پہلا حادثہ نہیں ہے کراچی میں یا پاکستان میں ٹرینوں کا پہلے بھی دسوں حادثے ہم نے اپنے رپورٹ کیے خبریں چلتی ہیں دس دن پندرہ دن اس کا خبروں کا ایک بھول رہتا ہے اس کے بعد وہ لوگ بھول جاتے ہیں ابھی بھی رپورٹ بن گئی ہے اور آگے جو ہے اب کیا مسائل ہوں گے یہ کچھ نہیں اچھے تکلیفتے بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح ابھی جو ہمارے رپورٹر ہیں جس طرح وہاں موجود ہیں اور وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی کٹرز کا انتظار کیا جا رہا ہے اور جس طرح ابھی رزوان بھی ظاہر کہہ رہے تھے کہ خچہ ظاہر ہے کیا جا سکتا ہے اس وقت کہ وہ جو بوگیاں ہیں جو الٹی ہیں ان کے نیچے بھی اللہ نہ کرے لوگ موجود ہو سکتے ہیں تو یہ بڑی تکلیف دے جو ہے وہ چیز ہے اس وقت جو لوگ اب منتظر ہوں گے اپنے پیاروں کے ان کو کوئی ہاسپٹل جا رہا ہوگا کوئی سٹیشن کی طرف جا رہا ہوگا کہ اپنوں کی خبر مل جائے علی میں آپ سے ایک چیز ضرور جانوں گی جس طرح یہ حادثہ ہے یا باقی ہم حادثات کا ذکر کریں ابھی بارش آنے جب سے بارش کی بات ہو رہی ہے تو قرآچی والے خوش بھی ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگی سیچویشن پھر نقصانات ہوں گے کیا کرنا چاہیے جب آپ کو پتہ ہو کہ ملکی صورتحال ایسی ہے پریشانیاں ہیں آپ نے ابھی صدقات کا ذکر کیا تھا تو کونسا ایسا عمل ہے جو سب کر سکتے ہیں دیکھیں سنہ سب سے پہلے باتی ہے کہ میں بڑی اسوسناک بات کروں گا کہ ہماری جو قوم ہیں اجتماعی طور پر وہ حادثات کی منتظر قوم ہیں ہم لوگ ایک ہوتا نا اقوام ہوتی ہیں جو پہلے سے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورتحال آنے والی تو پہلے سے تیاری کر لیتی ہیں ہم لوگ ہر چیز پرنڈنگ میں ڈالتے رہتے ہیں اچھا بڑی معذرت کے ساتھ عوام ہمیشہ ایک رہتی ہے عوام کچھ نہیں کرتی عوام نہ سڑکیں بنا سکتی ہے نہ عوام کچھ اور کر سکتی ہے آپ عوام کو جو ہے نا وہ اس میں وہ مت ثابت کریں کہ وہ غلط ہے یا وہ بھوری ہے عوام بڑی اچھی ہے اس کو موقع ہی تب ملتا ہے کہ جب ہاتھ ساتھ ہوں اور وہ ایک ساتھ جمع ہو جائے پھر وہ کہتی ہے لوگوں کو ہٹ جاؤ ابھی بھی اس حادثے میں سب سے پہلے ایک عام آدمی پہنچاؤ گا ریسکیو کرنے کے لیے اس کے بعد فوجی اس کے بعد باقی دارے پہنچاؤں گے ذمہ داری اس عام آدمی کی نہیں تھی تو اس پاکستان کا ہر عام آدمی بہت اچھا ہے دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ بھی کچھ حد تک صحیح بات کر رہے ہیں لیکن عوام ہی مل کے خواہز بناتے ہیں مثال کے طور پر آپ پہلے عوام ہیں پھر آپ جی ٹی وی کے امپلوئی ہیں جب اجتماعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ادارہ جو ہے چاہے وہ فوجی ہو غیر فوجی ہو سیاست دان ہو سب سے پہلے وہ عوام ہیں پھر وہ اجتماعی طور پر بن کے وہ انفرادی طور پر وہ کوئی چیز بنتے ہیں مثال کے طور پر سیاست دان پہلے وہ پاکستانی ہے پاکستانی نیچنل ہے عوام کھلائے جائے گا پھر اس کو خواہز بننے اچھے تو کرنا کیا چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ دیکھیں ہمیشہ دنیا میں وہی اقوام ترقی کرتی ہیں جو اپنے مسائل کو ایڈنٹیفائی کرتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنے جو بھی اہم ترین عہدے ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ قابل اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوں جو واقعی ڈیزرونگ ہیں جو اس عہدے کے حق دار ہیں ان کو ہونا چاہیے ایک چیز دوسرا میرے پیشے سے منسلک جیسے بات کی کہ آپ ہر وقت صدقات کرتے رہیں استغفار پڑتے رہیں اور بالخصوص ہفتہ اور منگل یہ جب بھی یہ دن آئے تو اس دن کوئی نہ کوئی آپ صدقہ کریں ٹھیک ہے اللہ کے نام پر غریب جتنا بھی آپ کی حیثیت ہے اور میں آپ کو بات بتاؤں ابھی آپ کی پیڈکشن کیا ہے جو بارشوں کا جو الرٹ ہے کراچی میں یا سندھ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں تو جسے کہتے ہیں کہ دعا کروں گا اللہ صدقہ کے بہتر رہے کہ کوئی سہلاوی صورتحال ہو جائے یا کوئی جیسے ہمارے ہاں ہو جاتا ہے کراچی میں کہ شہر اندر پانی کے چلا گیا ایسی صورتحال نظر نہیں آتی لیکن کچھ اور صورتحال جو ہے جیسے حادثات ہیں کوئی بلوائی ٹائپ کی چیزیں کس ٹائپ کی بلوے ٹائپ کی چیزیں بلوے کیا ہوتے ہیں بلوے ہوتے ہیں موبز یعنی کہ ایک دم جیسے جو ابھی کل ہوا ایک جگہ پہ جھگڑا ہوگا یا مساد ہوگی بہت سارے لوگ سمائی طور پہ کہیں جھگڑے میں کوت پڑتے ہیں تو اسے بلوہ کا جاتا ہے یا موب کہتے ہیں اسے اچھا تو اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہیں رائٹ اچھا ریزوان آپ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ ہفتےوں سے جو ہے رین الرٹس بتائے جا رہے ہیں کہ موسم کی صورتیال مونسون آ گیا ہے کراچی میں بھی سندھ میں بھی خیب پختنقہ پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو پچھلے مثال جو ہم نے حال دیکھا تھا کیونکہ ندی نالے صفائی نہیں ہوئے تھے تو زورہ حال بتائیے گا سیوریچ کا اور صفائی کا کیا ہے اس وقت کراچی کے سنہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے کوئی بڑا واقعہ پیش ہوتا ہے تو سب سے ہمیشہ دکھا جاتا ہے کہ حکومتوں سے زیادہ جو فوجی ادارے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں آج بھی کراچی کے جو نالے صاف ہو رہے ہیں وہ فوجی کر رہے ہیں وہ ہماری حکومتیں نہیں کر رہی ہیں وہ فوج کھڑی ہو کے آج کراچی کے نالے بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فوج جو ہے وہ نالے صاف کروا رہی ہے کراچی کے شرمندگی کا مقام ہے کہ حکومتیں بلکل ناکام ہو چکی نا اہل ہے کہ جو کام حکود میں حکومتوں کے ہیں وہ کام فوج کو آکے گرانے پڑتے ہیں ابھی ریٹ الٹ جاری کیا گیا ہے خاص طور پر تھٹا کے سہلی پٹی پر لوگوں کا آگیا کہ پل احتیاط کیجئے گا وہاں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں وہاں تیز ہوایں چلیں گی طوفان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو کوئی اس کی تیاری نہیں کی جا رہی ہے جب ہی کوئی حادثہ رونما ہو جائے گا لوگوں کی جانے چلی جائیں گی اس کے بعد حکومت وہاں پہنچے گی انتظامیہ پہنچے گی لیکن بارش سے پہلے پچھلی دفعہ کیا ہوا پورا کلفٹن ڈیفینس اس کے علاوہ نیو کراچی گجر نالے کے اعتراض جتنے علاقے تھے نائنٹی پرسنٹ علاقوں کے گھروں میں پانی تھا لوگ اپنے گھروں کی بستر پہ چربائیوں پہ بیٹھے تھے وہ چربائی سمیت نالوں میں چلے گئے ایسے بھی حادثات ہوئے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے گلشن میں ایک خبر ریپورٹ کی تھی ابباس ٹون کا نالا تھا وہاں پر ایک شخص اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا وہ دو باپ اور بیٹا اسی بستر پہ بیٹھے بیٹھے اس پلنگ پہ بیٹھے بیٹھے پانی میں گئے اور دونوں چلے گئے اور تو واپس آج تک وہ واپس نہیں ہے تو مقصد الٹ جاری کیے جارہے ہیں حکومت کا کام ہے صرف الٹ جاری کرنا اس پہ عمل درامت کرانا حکومت بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں آج دوبارہ نالوں کی صفائی صرف دو نالوں کی صفائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ کراچی گئے رزوان مطلب کہنا ان کا یہ ہے کہ الٹ جاری تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ تھوڑا کام بھی کریں وہ بھی اس سے کچھ فائدہ پہنچے گا علی ایک چیز میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے پروٹیکشن کے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جس طرح آپ نے کہا ہاتھ ساتھ ہیں یا موپس ہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کوئی سٹون کوئی ایسی چیز جو ان لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں کام پر جاتے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک تو یہ کہ کوشش کریں کہ گھر سے نکلتے ہوئے آپ نو روپے اچھا صدقہ کریں اللہ کے نام پہ یہ نو کا ایک خاص نو کا نمبر جو ہے بالخصوص ہمارے آئل میں نجوم میں مریخ سے میں بتا دیتا ہوں دوسرا یہ کہ گوشت کا صدقہ کریں جیسے آپ کو اگر موقع مل سکے تو آپ چونکہ ہمارے ہاں منگل اور بت کا ناغہ ہوتا ہے تو آپ پیر کو گوشت لے لیں جیسے کلیجی ہو گئی یا پیپڑے ہو گئے یا گائے کا گوشت ہو گیا وہ آپ لے کے اس کے نو تکڑے بنا کے وہ آپ منگل کو ہر منگل کو کریں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ یہ کہ جب موقع مل جائے آپ ایک دفعہ کر دیں منگل کے دن تو بہتر رہتا ہے دوسرا یہ کہ آیت الکرسی کا آپ ورد کریں ناد علی کا ورد کریں اپنے اوپر دم کریں تو یہ آپ کے لئے بہتر رہتا ہے اس سے آپ پروٹیکٹ رہتے ہیں اچھا اور اگر میں انرجیز کے آپ بات کرتے ہیں سٹونز کے بارے میں سٹونز کے لئے سے دیکھیں سناب ایکچولی ہر آدمی کا الگ الگ سٹون ہوتا ہے سٹون ایک بہتی انرجی دیزر وائر ہوتا ہے آپ نے کون سا سٹون پہنا میں نے تو بلو سفائر پہنا ہوا بلو سفائر ریزوان آپ نے کوئی سٹون پہنا اچھا آپ نے نہیں پہنا ہوا ریزوان آپ کی date of birth کیا ہے میری تیس مارچ تیس مارچ دیکھیں ایک مرد بھی اپنے سال نہیں بتاتا کہ اس کا ایئر کون سا تھا تیس مارچ انہیں سو بھی ایس تیس مارچ تیس مارچ کو پیدا ہوئے ان کو کون سا پتھر پہنا چاہیے تیس مارچ دیکھیں ان کا ہمارے جو ویسٹرن حساب سے بنتا ہے ایریز برج حمل اور ان کے لئے جو سٹون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کورل مرجان یاکوت اور کہیں کہیں ہیرا بھی ریکمنٹ کیا جاتا ہے ڈائیمنڈ لیکن یہ کہ یہ ان کا شمسی برج ہے تیس مارچ کے حساب سے اب تیس مارچ انہیں سو بیاسی کتنے بچ کر کتنے منٹ پہ کراچی میں کہاں پیدا ہوئے اس کے حساب سے پھر ان کا اس مخصوص ذائچہ بنے گا اس کے حساب سے ایکچول سٹون سے جس کی آئیت تو قرارداد پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بھی قرارداد منظور ہوئی تھی کہ فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں یہ بہت یہ وہ خاص لوگ ہیں جو آپ لوگوں تک خبر پہنچاتے ہیں جو جہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں یہ ان جگہوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو باخبر کیا جا سکے بہت بہت شکریہ رزوان آپ کا علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میں ایک بریک لوں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملوں گی بریک کے بعد جی اٹھا پاکستان میں ازی ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش رام دیت کہتے ہیں اور جہاں پر ہم کراچی کے یہاں پاکستان کے مسائل کی بات کر رہے تھے وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہوں ہم اپنی اڑان اڑ رہے ہیں ہم اپنی لیے بھی بہتر سوچتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کا سوفٹ امیج جو ہے وہ ریپریزنٹ ہو اور وہ اپنے پروفیشن میں اپنی کیپیبلیٹیز میں اپنا بیسٹ پرفارم کرتے ہیں ایک ایسی ہی پیاری لڑکی پاکستانی لڑکی جس نے پاکستان کو مارشاللہ سے ایک اعزاز سے نواز اور اب وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بھی جا رہی ہیں انشاءاللہ اولیمپکس کا یہ حصہ بنے جا رہی ہیں پاکستان کی ایسی بیڈبنٹن پلیئر جو پچھلے مارشاللہ سے کئی سالوں سے جو ہے وہ پرفارم کریں ایشین گیمز نے مختلف گیمز پر انہوں نے پرفارم کیا بیس پرفارمنس دی اور پاکستانی ہے سچی پاکستانی اور اب انٹرنیشنلی جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہور شہزاد السلام علیکم وآلیکم وآلیکم اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے ملکہ مجھے بھی بہت زیادہ یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے اس شو میں آکے ایشین ماہور بڑی انسپریشن ملتی ہے نا جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عورت پاکستان کی بچی پاکستان کی لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح سے سپیشلی سپورٹس میں جو ہیں وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کری ہیں جیسے جو بمنس کرکٹ ہے اس میں ایک بوم آیا ایک بوسٹ آیا ماشاءاللہ سے لیکن باقی جو گیمز ہیں ہم نے نورملی نہیں سنا تھا کہ لڑکیاں اس میں اتنا زیادہ آگیا ہیں تو کیسے شوک پیدا ہوا فیملی میں تھا یہ گیم موجود بیڈمنٹن میرے جو پاپا ہیں انہوں نے جونیر لیول تک بیڈمنٹن کھیلا تھا اور ان کو سپورٹس سے کافی زیادہ لگاوا ہے تو انہوں نے پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو سپورٹس میں ڈالوں گا تو جب میں 12 years کی ہوئی تب ہم لوگ میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ ایسے ہی گلیوں میں فور فن بیڈمنٹن کھیلتے تھے اس کے بعد ریکٹ کھیلتی تھی وہ جو ہم گلی محلو میں کھیلتے ہیں اردو میں سے چڑی چککا بھی کہتے ہیں چڑی چککا اوکے تو پھر میں اور میری بڑی بہن ایسے ہی فور فن کھیلتے تھے اس کے بعد پھر 13 years میں پاپا نے سنسٹ کلب میں میمبرشپ لی وہاں پہ صبح میں پاپا مجھو اور میری بڑی بہن کو کھلاتے تھے شام میں جو وہاں پہ کوچ ہوتے تھے ان سے کھیلتے تھے پھر 13 years میں میں نے فرس ٹائم جونئر نیشنل چیمپنشپ میں ایک ہی سال میں اور میں 13 years میں انڈر نائنٹین کی نیشنل چیمپن بن گئی تھی اور جو میرا فائنلز تھا وہ میری اپنی بہن کے ساتھ آیا اور وہ بڑی بہن کے ساتھ آیا تو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں اس کو ہرا دوں گی لیکن سب کے لئے کافی سرپرائزنگ تھا کہ میں نے اس کو سٹریٹ سیٹس میں ہرا کے میں انڈر نائنٹین کی نیشنل چیمپن بن گئی یا دی ایج آف تھرٹی ماشاءاللہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک تو یہ بڑی فزیکل گیم ہے اس میں آپ کی اوورال بوڈی آپ کی انرجی آپ بہت فٹ رہتے ہیں آپ تو بہت ہی فٹ ہیں ٹھیک ہے آپ انڈر ویٹ لگتی ہیں مجھے یا آپ اس گیم کے لئے مطلب پرفیکٹ ہے کیونکہ اس میں یہ سارے چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہوں نہیں پرفیکٹ تو نہیں ہے میں آج کل انڈر ویٹ ہوئی ہوں ورنہ کیونکہ کراچی میں اتنی زیادہ ٹف روٹین ہو جاتی ہے آپ کی میری ٹریننگ بھی ہے پھر ساتھ میں یونیورسٹی آف لندن کا میں پروگرام کر رہی ہوں انڈرنیشنل سپورٹس مانیجمنٹ تو اس کی بھی پڑھائی ہے پھر ساتھ میں آفیس بھی مطلب تین تین چیزیں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو اتنا زیادہ روٹین ہیکٹک ہو جاتی ہے تو اتنی ننی سے جان پر تم نے اتنا سالا بوجھ ڈالا ہے کیا پڑھ رہی ہو میں انڈرنیشنل سپورٹس مانیجمنٹ پڑھ رہی ہوں پروس گراجویٹ سرٹیفیکیٹ ہے اور آپ جوب بھی کرتی ہیں میرے پاپا کا ایکچولی بزنس ہے تو میں ادھر بھی کام کرتی ہوں ماشاءاللہ یہ تو سوپر گرل ہے دیکھیں آپ اپنی سپورٹس آکٹیوٹیز کیلئے یہ پرکٹس بھی کر رہی ہیں یہ پڑھائی بھی کر رہی ہیں اس کے ساتھ یہ اپنے پروفیشنل کریئر کو بھی پورا ٹائم دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں مانیجمنٹ سکلز اچھے ہیں تو آپ ایک ٹائم میں بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ آگے بزنس ومن کی پلاننگز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اثلیٹس بھی بننا ہے یہ بتاؤ گھرور کے کام بھی آتے ہیں یہ اممہ نے بولا نہیں بیٹا تم بس جاؤ جا کے بیڈمنٹن کھیلو واقعی چیزیں میں سنبھالوں گی ہاں کیونکہ میرے فیملی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں سپورٹس میں اور ان کی میرے سے زیادہ خواہش ہے کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں تو گھر کی مطلب ماما نہیں کہتی کہ کام بغیرہ کرو مجھے ککنگ کرنا نہیں آتی کیونکہ کبھی ٹائم ہی نہیں ملا تو مطلب اگر کوئی آپ کے ساتھ رہے گا تو وہ الحمدللہ بھوکا رہے گا یا کچھ کرس لے گی ماہور کچھ مطلب چاہوڑ بغیرہ بنانے آتے ہیں ناشتہ بغیرہ بنانے گی انڈا بنا کے کھلا دیں گے اوملیٹ اور ساتھ مطلب دوسرے بھی تو کچھ کام کرے لیکن یہ بھی ایک سکل ہے لیکن جو کام ماہور کر رہی ہیں وہ ماشاءاللہ سے پاکستان کے لیے انشاءاللہ سپورٹس کی دنیا میں بیڈمنٹن کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رکم کرے گا اولیمپکس میں یہ جانے والی ہیں کتنی ایکسائٹڈ ہیں کتنی تیاری ہے پراکٹس کیسے کرتی ہیں باقی لڑکیوں کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یہ سب ہم ان سے جانے گے رائٹ آفر دس پریک ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا باکستان حضی ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت جو میلے ساتھ مہوان موجود ہیں وہ پاکستان کی پہلی بیڈمنٹن پلیئر ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے ٹوکیو اولیمپکس کے لیے ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے پانچ سالوں سے یہ نیشنل بیڈمنٹن چیمپین ہے پاکستان کی سو ہماری جو بچیاں ہیں جو پاکستانی خواتین ہیں لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے آپ میں کسی سے کم نہیں ہے اور جب بھی ان کو موقع ملتے ہیں ان کو اور مزید وسائل مہیا کیا جائیں تو وہ اپنا بیسٹ پر فارم کرتی ہیں اچھا ماہور ہیں ہمارے ساتھ ماہور یہ بتاؤ پریکٹس کو کتنا ٹائم دیتی ہو اور کسی سخت ہے پریکٹس اس چیز کی کیونکہ بیڈمنٹن ایک بہت فیزیکل ڈیمارننگ سپورٹ ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ تریننگ کرنی پرتی ہے فیٹنس ٹریننگ کے ساتھ سب کوٹ ٹریننگ اور پھر سٹریننگ کرنی پرتی ہے تو یہ کرونا وائرس ہے اور اس پنڈائمک کی سچویشن سے پہلے اگر نارمل روٹین کی بات کی جائے تو سکس ٹو سیون آرز ار ڈی ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر کھانا پینا کیسا ہے مطلب بنانا تو نہیں آتا لیکن کھانا تو پڑتا ہوگا اس کے لیے سٹریننگ چاہیے آپ کو انرجی چاہیے تو پھر لڑکیاں یہ بھی ہوتی ہیں کہ اپنی ڈائیت کا خیال رکھیں تو ماہور کیسے بیلنس کرتی ہے اور ماشیلا سے ایتنگ آپ کی فٹنس اتنی ہو جاتی ہے کہ کھایا پیا سب کچھ بیلنس ہو جاتا ہے ہاں ہماری اتنی فیزیکل ایگزرشن اتنی زیادہ ہوتی کہ آپ کچھ بھی کھالوں کو بیلنس ہو جاتا ہے اور میں اتنی سٹریک ڈائیت نہیں لیتی بس یہ ہے کہ صبح ناشتے میں جیسے فریش جیس لے لیتی ہوں بوائل لگ لے لیتی ہوں نٹس لے لیتی ہوں اور دن میں فروٹس اس کے علاوہ جو نورمل لوگ کھاتے ہیں جیسے کہ روٹی چاول سالن میں بھی وہ سب کھاتی ہوں اتنی کوئی سٹریک ڈائیت نہیں فالو کرتی آنچہ مجھے لگتا ہے کہ ڈائیت سے زیادہ آپ کا مہتر کرتا ہے مطلب سلیپ آپ ریس پروپر لیتے ہو کہ نہیں ڈائیت بھی مہتر کرتی ہے لیکن آپ کا زیادہ مہتر کرتا ہے کہ آپ لائف سکائل پروپر ہونا چاہیے سلیپنگ ہابیٹس اچھی اور یہ کہ انہیلتی فوڈ نہیں کھانا چاہیے جیسے جنگ فوڈ کھانا چاہیے کھانا چاہیے برزا برگرز نہیں کھانا کھانا چاہیے صرف ہفتے میں ایک مرتبہ اور کھانا ہفتے میں صرف ایک مرتبہ آدھی بوٹل پیتی ہوں سنڈے آنچہ حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں جو نوملی ینگسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اینرڈی لیں گے اس طرح کی اینرڈی چیزیں it's more good آلسل یہ بتاؤ اولیمپکس میں جانے کا کس طرح سا ایکسائیٹمنٹ کیا ہے اور اس کی تیاری کیا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے پاکستانی اولیمپکس تو بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی اور تیاری بھی ہے اور ابھی ایک مہینہ رہ گیا اولیمپکس میں تو میری پوری کوشش ہوگی بہن کیلئے آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ یہ محنت کرے گی اچھی ٹریننگ کرے گی جا کے بیسٹ پرفارم کرے گی اور آپ لوگ کی دعوں بھی جو تمام لڑکیاں جو جتنی بے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے لئے رول موڈل ان کو کیا میسج دوگی کہ اگر وہ بھی پاکستان کے لئے سپورٹس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں بیڈمنٹن میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا سٹیپس فالو کریں ایک تو پہلے یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہی لڑکیاں سپورٹس میں آگے آتی ہیں اور سکسسفل ہوتی ہیں جن کو ان کے فیملی کی طرف سے سپورٹ اگر مجھے میری فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتی تو میں شاید اس لیبل تک ابھی پہنچتی نہیں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پیلنٹس اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور دوسرا مسکنسپشن جو ہمارے یہاں پہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ سپورٹس میں اچھا ہے تو وہ سٹیڈیز کو بالکل چھوڑ دے اور اگر سٹیڈیز میں اچھا تو سپورٹس کو چھوڑ دے تو میں سمجھتی ہوں ایسا نہیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور ایک سکسیسول انسان وہی ہوتا ہے جو دونوں اپنے ٹائم کو افیکٹیبلی مینج کرے اور جو وہ چیزیں کرے اس میں بیسٹ پرفارم کرے سو حب سار ہائے الحمدللہ and wish you all the best اچھے سا جو انشاءاللہ جب ماہور وہاں سے واپس آئے گی تو ہم ایک جو ہے وہ celebration شو کریں گے ماہور کے ساتھ کہ یہ وہاں گئی ہیں اور جا کر انہوں نے پرفارم کیا ہے یہ پاکستان کے لئے بہت بڑی بات انشاءاللہ once again thank you so much and good luck